بھگوان پوروہ 350 پالی کے مہرال مندر میں راتری نواز ایک دن پراتہ کل کا پوجہ سنو جانے کے اپران بھگوان شری چکل سوامی پالی نامک گاؤں میں گئے وہاں کے مہرال مندر میں بھگوان کو دوپہر کا پوجہ اثر کیا گیا بائیسہ آدھی بکتی جنوں نے بھگوان کو کی ویدیوت پوجہ ارچنا کی پھر بھگوان نے دوپہر کا وزن کیا اور کلہ کرنے کے بعد پان کا ویڑا لیا بیڑ سے پدھم نابی دے بھگوان کے ساتھ ہی انہیں یہاں پہنچانے کے لئے آئے تھے بھگوان نے انہیں یہاں سے ہی واپس بھی دیا اور وہ اپنے گاؤں چلے گئے اس کے بعد بھگوان نے اس سرات میرال مندر میں ہی نواز کیا دوسرے دن پراتہ کال ہی بھگوان نے وہاں سے پرستان کیا لیلا کہی تو وستی ستان ہونے سے بھگوان نے یہاں کے ستان کو سمانے روپ سے اپنا سمبن دے کر اس نے اپنی شکتی کا نکشیب کیا انکھ لیلا کرمانگ پوروہ 350 یہاں سمپرون ہوتی ہے لیلا کرمانگ 351 پیاؤں پر آسن پالی سے پراتہ کال کے سمیں نکلنے کے بعد بھگوان منجر سنبا کے چھوٹے سے پہاڑی پردش کو پارک راستے میں ایک پیاؤں پر دے وہاں تھوڑی دیر تک بھگوان نے آسن پر ویدازمان ہو کر وشرام کیا یہاں پیاؤں اس گارڈ کے ماتھے پر ہی ویدازمان تھا یہاں بائیسہ آدھی بکتی جنہوں نے بھگوان کو پراتہ کال کا پوزہ اوشب کیا اور تھوڑا سا بھوجن سمتبت کیا لیلا کہے تو بھگوان نے یہاں تھوڑی دیر وشرام کر کے اس ستان کو سمانے روپ سے سمبن دیا اور اپنی شکتی کا نکشیب کیا انکھ لیلا کرمانگ پوروہ 351 یہاں سمپرون ہوتی ہے لیلا کرمانگ پوروہ 352 نمبا گنیش سے باہر مندل میں راتری نواز پیاؤں پر تھوڑا بھشرام کرنے کے اپرات بھگوان وہاں سے نمبا گنیش نامگ گاؤں میں گئے وہاں نگر سے باہر ہی ایک مندل تھا اس مندل میں ہی بھگوان نے اس رات نواز کیا لیلا کہے تو وستی ستان ہونے کے کارن بھگوان نے اس ستان کو سمانے روپ سے سمبن دیا اور شکتی کا نکشیب کیا حالک لیلا کرمانگ پوروہ 351 یہاں سمبن ہوتی ہے لیلا کرمانگ پوروہ 353 پاٹوہ دا کدار مندر کی گفہ میں نواز نمبا گنیش سے نکل گر بھگوان پاٹوہ دا کسپے میں پہنچے وہاں کے کدار مندر کی آر گئے مندر سے پورو دشاں میں وہاں گناہ کار دیو کی گفہ تھی اس کا مکھ اتر کی آر تھا اس گفہ کے آگے پورو پششم برامدہ تھا بھگوان اس برامدے کے پششم باغ میں آسن پر وراجمان ہوئے بھگوان نے بھگوان کے چرنوں کو دویا اس کے بعد بھگوان نے اندر گفہ میں تھوڑی دیر تک آرام کیا ادھر بھگوان کے لئے بوجن تیار کرنے لگے تھوڑی دیر تک بھگوان آرام کرنے لگے آرام کرنے کے بعد اٹھے اور آسن پر وراجمان ہوئے بوجن تیار ہو جانے کے بعد بھگوان نے بھگوان کے آگے بوجن کا تھال لگا انہوں نے بوجن کرنے کے اپران کھلا کیا پان کا ویڑا لیا پاٹوڈا میں بھگوان نے بیس دن سے لے کر ایک مہینے تک نواز کیا یہ اوستان ستان کہلاتا ہے تیلا کہے تو پاٹوڈا میں نواز کرنے کا بھگوان کا وشیش شیط تھا آتا اس ستان کو انہوں نے وشیش روح سے جل ستھل تک سنبند دیکھ کر شکتی کا نقشیب کیا تھا اس ستان پر جتب کا دکھ بھوگ رہے جیووں کے دکھ دور کر انہیں دیوتاؤں کے سکفل پردان کیے تھے اس ستان پر بھگوان نے انیک لیلہ چیش ٹائن کی کسی کا کرم ناش کر کے بھگوان نے اسے دھرم میں یوگیتہ پردان کی تیلا پرمانگ پوروہ 353 یہاں سمپون ہوتی ہے آگے ہے لیلہ پرمانگ پوروہ 354 راہی نائک کو درشن ایک دن دوپہن کا پورجہ اثر ہو جانے کے اوپراند بائیسہ نے بھگوان کے بیٹھنے کے لیے برامدے کے پسچن باب میں آسن بچھا دی رہا تھا بھگوان اسی آسن پر وراج مانتے پادم نابی دیو دوارس مرپیت نئے وستر سے بھگوان نے اپنے شریر کے اوپری حصے کو ڈکا ہوا تھا وہ نیا وستر ہوا کے چلنے سے کندے سے کھسک جاتا تھا اس سمیں کبھی کبھی بھگوان کے وقت سل سے وستر ہٹ جاتا تھا پاٹودہ میں رہی نائک نام کے قیقتی تھا سکیدار دیوتا کا بھگت تھا مہ پرائے اس مندر میں پوجہ پاٹ کرنے کے لیے آتا جاتا تھا اس جن میں وہاں مندر میں پوجہ کرنے کے لیے آیا مندر میں پوجہ کرنے کے اپران پردکشنہ کرتے ہوئے جب میں پیچھے کے اور جا رہا تھا اس سمیں اسے بھگوان کی دور سے ہی چمکتی ہی چھاتی کا بھاگ دکھائی دیا میں دور سے ہی ان کے دب جلکتے ہوئے دیدپے مان روپ کو دیکھ کر بڑا اشترے چکیت ہوا اس کے مند میں بھگوان کے پرتی وید اتپن ہو گیا پھر وہاں پردکشنہ پوری کر بھگوان کے درشناست ان کے پاس گیا دنڈپ پنام کر کے میں بھگوان کے سمکھ بیٹھ گیا بھگوان کی چامپے گو اور لونے میں سندر شریف مورتی کو دیکھ کر اس کا من امکد ہو گیا بھگوان نے اپنی شریف کو کپڑے سے ڈھک لیا تھا تب اس نے بھگوان سے آگرہ کرتے ہوئے نویدن کیا اور کہا بھگوان آپ کا یہ جو سندر سو گٹھک سورم میں سوڈال لونے میں روپ ہے ایسا میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا اسے تو بار بار دیکھنے کو من للچا رہا ہے اس نے بھگوان کے سندر رکھ کو اپنی آنکھوں سے نہانے کے لیے تین بار نویدن کیا اس پر دیالو بھگوان نے تینوں بار اسے اپنے سندر رکھ کے درشن کروائے اس کے بعد اس نے بھگوان کے شریف چرنوں پر مستق رکھ کر انہیں دنڈپ پرنام کرتے ہوئے پوچھا بھگوان آپ یہ سچ بتائیں کہ آپ کوئی دیوتا پرش ہے یا کوئی راجہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے تو آپ کا سنبھن ہونا ہی چاہیے اس پر بھگوان نے مسکراتے ہوئے کہا نائک نہ تو ہم کوئی راجہ ہے اور نہ کوئی دیوتا پرش ہم تو کیول ایک مہاتمہ ہیں پھر رہیہ نے کہا بھگوان میں نے اپنے جیون میں انیک مہاتمہوں کے درشن کیے ہیں اسی گفہ میں میں نے وششت دیو وام دیو برمچاری دیو گناکار دیو دیورت دیو ہائی گرد دیو آری کو دیکھا ہے انہوں نے مجھے بہت شکشہ دی ان کی اس نہبری درشتی ہمیشہ میرے اوپر بنی رہی میرے پاس گوت ماری نام کا بہت بڑا مچھلیاں پکڑنے کا جال تھا میں ہنسا کا کام چھوڑ دوں اس لئے انہوں نے وہ بڑیا جال آگ میں جلا دیا تھا میرے کان پر کنکر رکھ کر اسے دبا کر پوچھا کیا تمہیں بہت درد ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے تو ایسے ہی ان پرانیوں کو بھی پیڑا ہوتی ہے کچھ مچھ سب یہ پرانی ہیں انہیں بھی دکھ ہوتا ہے پر وہ بول نہیں سکتے اور بیروت بھی نہیں کر سکتے ایسا کہہ کر میرے سنو نئے وہیں سب پاپ کرن شروع دیئے ایسے مہاتمن لوگوں کے شریر بھی ملان شین اور نستیج تھے آپ کا تیجو میں جدیب پیمان روپ سورنیم آبا کے سمان جلک رہا ہے اس سے میرا من یہ کہتا ہے کہ آپ یا تو دیو ہیں یا راجہ ہیں اس سے کم نہیں اس پرکار میں بھگوان کی بار بار پرشنسہ کر رہا تھا پھر اس نے بھگوان سے پوچھا بھگوان آپ کو کوئی سگا سمندی ہے اس پر بھگوان نے کہا نائک ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے اس نے کہا بھگوان یہ تو سمبھل نہیں ہو سکتا کہ یہاں آپ کا کوئی نہیں ہے اس کے بعد میں دنڈو پڑھان کر کے کھانا کھانے کے لئے گھر چلا گیا کھانا کھا کر وہ پھر بھگوان کے سمکھ آ کر بیٹھ گیا اور اپنے نیتروں سے بھگوان کی شری مورتی کو دیکھنے لگا اتنے میں تھوڑی دیر بعد شام کے سمیں ناگ دیو اور مہدائیسہ بھگوان کے پاس پہنچ گئے لیلا کا ہے تو بھگوان کے درشن کرنے کے پراند رہیہ کو بھگوان کا سنچار روپ وید نہیں تھا کیول بھگوان کی شری مورتی کا ہی ہوگا یدی ویہ کورا ہے اختھات اسے اس سرشتی میں ابھی تک بھگوان سے گیان پرابت نہیں ہوا تو اسے پرمیشور سے شیگر گیان پرابت ہوگا رہی نائکو بھگوان کی شری مورتی کا وید ہوا ہے یہ ہے لیلا پرمکھ روپ سے پرمیشور کے وید کی ہے انکھ لیدہ کروانگ پوروار 334 یا سمگون ہوتی ہے تک پڑھاؤں جیش